موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم ٹاپلیو چینل مغربی ایشیا دنیا کا سب سے اہم اور دولت سے مالا مال خیتہ ہے اس خیتے پر قبضے کی سب کی ہمیشہ سے نظر رہی ہے خیتے کا اس وقت سب سے بڑا کھلاری کون ہے اس کی اصل طاقت ہے کیا دیکھئے اس ویڈیو میں ارمینیا، ازربائیجان، بہرین، قبرس، جارجیا، عراق، اسرائیل، اردن، قویت، لبنان، امان، فلسطین، قطر، سعودی، عرب، ترکی، شام، ایران، متحدہ عرب، امارات و یمن ایسے ملک ہیں جنہیں مغربی ایشیا میں مالک بھی کہا جاتا ہے یہ خیتہ مکمل طور پر مشہ کے وسطہ کا ایک حصہ ہے اور آٹھ سمندر اس خیتے کو گرے ہوئے بہرہ ایجبین، بہرہ اسود، بہرہ کیسپین، خلیج، فارس، بہرہ عرب، خلیج، ادن، بہرہ احمر اور بہرہ روم خیتے کے گیت موجود ہیں مغربی ایشیا میں سب سے زیادہ آبادی والے ممالک ایران، ترکی، عراق، سعودی رب اور یمن ہیں تاہم اگر فوجی طاقت کی بات کی جائے تو اس میں ایران، اسرائیل اور ترکی کا سخت پقابلہ رہا ہے مگر اب ایران کے دوست اور دشمن دونوں یہ تسلیم کرنے لگے ہیں کہ اس خیتے کی اصل طاقت ایران کے پاس یہ ہے جو جو چاہے کر سکتا ہے حالانکہ ایر فورس میں اسرائیل اور کسیات تک جدید ہتھیاروں میں ترکی بھی بہت آگے ہے لیکن ایرانی فوج کے پاس مغربی ایشیا کا سب سے بڑا تو خانہ ہے انقلاب سے قبل بھی یہ مانا جاتے تھا کہ رزا شاہ پہلوی کے پاس مغربی ایشیا کا سب سے بڑا اسلحہ خانہ موجود ہے لیکن انقلاب کے بعد ایران کی فوج کے پاس نہ ہی واصلہ خانہ رہا نہیں وہ فوجی ماہرین تب دنیا کو یہ لگا تھا کہ ایران ہی اب اس خیتے کا سب سے کمزور ملک بنے گا مگر ایسا نہیں ہو پایا اور ایران نے اپنی قوت میں اس قدر اضافہ کیا کہ وہ اس وقت خیتے کی سب سے بڑی طاقت ہے اسی بات کا اظہار ایران کی فوج کے ایکسیپٹیو ڈپٹی پرگیٹیر جنرل شرافی نے بھی کیا ہے انہیں کہا کہ ایرانی فوج کے پاس مگربی ایشیا کا سب سے بڑا توپ خانہ ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے دوست اور دشمن دونوں ہی تسلیم کرتے ہیں آج ایران کی فوج علاترین دفاعی پوزیشن میں ہے پاوندیوں کے بعد فوج کے مزالوں کی رینج کو بہتر بنایا گیا ہے آج دوست اور دشمن دونوں تسلیم کرتے ہیں کہ ایرانی فوج کا توپ خانہ مگربی ایشیا میں سب سے بڑا ہے